بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانے پاکستان سے بدلہ لینے کے لئے تیار ہیں تحریک تالبان افغانستان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ منصوبے کے مطابق چھے راکٹ چلانے والے اور چھے معاونین ہوں گے یہ سب مجاہدین امیر المومنین شیخ عبادلہ کے اقامات پر تیار ہیں ویڈیو میں دہشت کر پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضا مندی ظاہر کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں سوئی ناؤدرن کی سال میں تیسری بار گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی درخواست آئل اینڈ گیس ریگلیرٹی آثورٹی ذرائع کے مطابق سوئی ناؤدرن ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی درخواست کرتے ہوئے گیس کی قیمت 4,489 روپے فی ایم ایم بی ٹی او کرنے کی تجویز دی ہے ذرائع کے مطابق اوگرہ 25 مارچ کو گیس قیمتوں سے متعلق سماعت کرے گا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھانے سے بلو میں اوستن 155 فیصد کا اضافہ کا امکان ہے وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی چیئرمین تبدیل ای سی سی کے چیئرمین وزیر خزانہ محمد اور انگزیب ہوں گے اور کمیٹی عراقین میں وزیر اقتصادی امور وزیر تجارت وزیر پاور وزیر پیٹرولیم اور وزیر منصوبہ بندی شامل ہوں گے کابینر ڈیوین کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا یاد رہے کہ اس سے قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعظم خود بنے تھے کوئی سرورا نہیں ہوگا کپتان سمیہ سات افراد پر مشتمل پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان محسین نکوی نے لاہور میں پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کی اثر نو تنظیم کی ہے سیلیکشن کمیٹی اب سات افراد پر مشتمل ہوگی نئی چیز یہ ہے کہ اب سیلیکشن کمیٹی میں کوئی چیئرمین نہیں ہوگا انہوں نے بتایا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی میں محمد یوسف وحاب ریاض، عبدالرزاق، اسد صفیق ہیڈ کوچ، کپتان اور ایک انالیسٹ شامل ہوگا چیئرمین پی سی بی نے کہا ہے کہ ساتھوں میں امران مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا کریں گے کمیٹی ہیر فیصلے کو حتمی شکل دے گی تمام ساتھوں ارکان کے پاس یقصہ اختیار ہوگا